اور پانچ راجعوں کے ویدان سبا چناؤں کا دوسرا راؤنڈ کل ہوگا سیکنڈ فیز میں کل تین راجعوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے یو پی کی پچپن اسیمبلی سیٹس پر کل مددان ہیں اس کے علاوہ گوہا کی سبھی چالیس اور اترکھنڈ کی سبھی ستر سیٹوں پر بھی کل ہی مددان ہوگا تینوں ہی سٹیٹس میں بی جے پی ستہ میں ہیں گوہا اور اترکھنڈ میں بی جے پی کا مکہ مقابلہ کانگریس سے ہے تو اترکھنڈ میں بی جے پی کی مین اوپرنڈ سماجوادی پاٹی ہے ایک سو پیسٹ سیٹوں کے اس مقابلے میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے اور کون ہے ڈاک ہورس اس رپورٹ میں دیکھیں تین راج ایک سو پیسٹ سیٹ ایک ہزار پانچ سو انیس پرتیاشی پانچ راجعوں کی ویدان سبا چناؤں کے لحاظ سے کل کا دن بہت اہم ہے کل یعنی چودہ فروری کو گوہ اور اترکھنڈ کے سبھی ووٹرز کو اپنے سوبے کی نئی سرکار چننے کا موقع ملے گا چونکہ دونوں ہی راجعوں کی سبھی ویدان سبا سیٹوں پر کل ایک ساتھ ووٹ ڈالے جائیں گے چودہ فروری کو گوہ کی سبھی چالیس اور اترکھنڈ کی سبھی ستر اسیمبلی سیٹوں پر مددان ہوگا وہیں یوپی میں کل ویدان سبا چناؤں کے دوسرے راؤنڈ میں نو زلوں کی پچپن سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اگر پولٹیکل ویٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے اہم ہے یوپی میں سیکنڈ فیز کا مددان کیونکہ یوپی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ ہے اور یہاں سب سے زیادہ لوگ سبا اور ویدان سبا کی سیٹیں ہیں سیکنڈ فیز میں یوپی میں کل پچپن سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے جو راجی کی اسیمبلی کی ٹوٹل اسٹریندھ کا قریب 14 فیزدی بیٹھتی ہیں اگر ہم 2017 کے ویدان سبا چناؤں کو یا پھر 2019 کے لوگ سبا چناؤں کو پیمانہ بناتے ہیں تو یوپی کا سیکنڈ فیز بیجے پی کے لیے سب سے ٹف ہے کیونکہ 2017 کا ویدان سبا چناؤں ہو یا پھر 2019 کا لوگ سبا ایلیکشن دونوں ہی چناؤں میں اس بار کے سیکنڈ فیز والے یہی نوزلے تھے جہاں بیجے پی کی اوپوزیشن میں کھڑے دلوں نے اپنا بیسٹ چناؤں ہوئی پردرشن کیا تھا حالانکہ بیجے پی تب بھی ویپکشی دلوں پر بھاری ہی پڑی تھی 2017 کی ویدان سبا چناؤں کی بات کریں تو سیکنڈ فیز والی پچپن سیٹوں میں سے بیجے پی نے 38 سماجوادی پارٹی نے 15 سیٹوں پر جیت حاصل کی کانگریس پچھلی بار اس فیز کی دو سیٹوں پر جیتی تھی وہیں بی ایس پی سمیت باقی دلوں کا کھاتا تک نہیں کھل سکا تھا 2019 کے لوگ سبا چناؤں کی بات کریں تو سیکنڈ فیز میں آنے والی 11 لوگ سبا سیٹوں میں سے سات پر ایس پی بی ایس پی کے گڑ بندھن نے جیت حاصل کی تھی سہارنپور، نگینہ، بیجنور اور امروحہ سے بی ایس پی کے امیدوار جیتے تو مرادہ بار، سنبھل اور رامپور میں سماجوادی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی اگر ہم سیکنڈ فیز کے ووٹ ایکویشن کی بات کریں تو سیکنڈ راؤنڈ میں مسلم سمودائے کے ووٹ بہت نڈائک ثابت ہوں گے اسے بس ان موٹے موٹے آنکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے سیکنڈ فیز کی نو سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم سمودائے کے ووٹ کی تعداد 50% سے بھی زیادہ ہے مرادہ بار دیہاد سیٹ پر 58% ووٹ مسلم سمودائے کے ہیں تو مرادہ بار کی کندر کی سیٹ پر 55% سہارنپور کی بے ہٹ میں 55% بیجنور کی دھامپور سیٹ پر مسلم ووٹ 55% ہیں اس کے علاوہ سہارنپور کی دیو بند سیٹ پر مسلم مدداتا 45% ہیں تو نکور سیٹ پر 40% مرادہ بار کی کانڈ سیٹ پر 45% ووٹ مسلم سمودائے کے ہیں بیجنور کی نیٹور اور نگینہ سیٹوں پر بھی 45% مدداتا مسلم ہے اس کے علاوہ بیجنور کی صدر سیٹ پر 41% چاندپور میں 40% نورپور میں 38% اور بڑاپور میں 49% مسلم ووٹر ہیں مسلم ووٹوں کی اتنی بڑی تعداد کے خلاف ووٹوں کا دھروی کرن کر کے ہی بیجے پی نے 2017 کے چناؤں میں بازی ماری تھی حالانکہ تب سماجوادی پارٹی کے جو پندرہ ویدھائک جیتے تھے ان میں سے دس مسلمان تھے کانگریس کے دو ویدھائکوں میں سے ایک مسلم اور ایک پچھڑے سینی سمودائے سے تھے اس بار کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی اور راشتریہ لوگ دل نے گڑ بندھن کیا ہے وہیں دوسرے راؤنڈ کی 55 سیٹوں میں سے ایک رامپور کی سوار ٹانڈا سیٹ بیجے پی نے اپنا دل کو دی ہے بی ایس پی سبھی 55 سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے تو کانگریس نے 54 سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں مسلم ووٹوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ فیز کی 55 سیٹوں پر 77 مسلم امیدوار میدان میں ہیں بی ایس پی نے سب سے زیادہ 23 مسلم کینڈیڈیٹ اتارے ہیں تو کانگریس نے کس مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے سماجوادی پارٹی کے گڑ بندھن کے 20 امیدوار مسلم ہیں تو اسدودین اوویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے بھی 15 مسلمانوں کو چناؤں میدان میں اتارا ہے بی جے پی کے سہیوگی اپنا دل نے رامپور کی ایک سیٹ سے مسلم کینڈیڈیٹ کو چناؤں میدان میں اتارا ہے یوپی کے ویدھان سبح چناؤں میں اسدودین اوویسی کافی زور لگا رہے ہیں وہ خود کو مسلم سمودائے کا سب سے بڑا حمایتی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی سبھی دلوں نے مسلمانوں کا صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے اوویسی کو بھی یوپی کے سیکنڈ راؤن سے کافی امید دے ہیں جو مددان ہوا ہے جن اوٹرز نے ہم کوٹ دیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ 2017 سے بہتر ہمارا پرفارمنس اس چناؤں میں ہوگا کیونکہ ہماری لڑائی بھاگے داری پریورتن مورچہ کی حصے داری کی اور بھاگے داری کی لڑائی ہے تو ہم ایک وکلک پر طور پر عوام میں جنتہ اوبر چکے ہیں تو یہی ایک بہت بڑا ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا اگر ہم یوپی کے سیکنڈ فیز کے بڑے چہروں کی بات کریں تو رامپور سے سماجوادی پارٹی کے آزم خان کا مقابلہ بی جے پی کے آکاش سکسینہ سے ہے جنہوں نے آزم خان کے خلاف ستر سے زیادہ کیس درج کرائے تھے رامپور کی سوار سیٹ سے آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں عبداللہ کے خلاف بی جے پی کے سایوگی اپنا دلنے رامپور کے نواب خاندان کے حیدر علی خان کو امیدوار بنایا ہے شاجانپور سے یوگی سرکار کے منتری سوریش خننا اپنی قسمت آزمارہے ہیں تو سنبھل سے ایک اور منتری گولاب دیوی بھی چناؤں میدان میں ہیں یوگی سرکار میں منتری رہے دھرم سنگھ سینی سہارنپور کی نکور سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پالا بدلہ تھا وہیں برےلی کی آولہ سیٹ سے موجود بی جے پی ویدھائک دھرمپال سنگھ کی قسمت کا فیصلہ بھی اسی راؤنڈ میں ہوگا یوگی سرکار کے ایک اور منتری بلدیو سنگھ اولک رامپور کی بیلاسپور سیٹ سے میدان میں ہیں تو بدائیوں سیٹ سے ایک اور منتری مہیش چند گپتہ کی قسمت بھی سیکنڈ فیز میں تیہ ہو جائے گی یوپی کے پڑوسی راج یہ اتراخنڈ میں بھی کل ویدھان سبح چناؤں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے کل اتراخنڈ کے تیرہ زلوں کی سبھی سپتر سیٹوں پر چناؤں ہوگا اتراخنڈ کے لگ بھگ 80 لاکھ ووٹر 632 پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے اگر ہم مکش مقابلے کی بات کریں تو اتراخنڈ میں سبتہ دھاری بی جے پی کی ڈائریکٹ فائٹ کانگریس سے ہے پانچ سال سے سرکار چلا رہی بی جے پی کے لیے سب سے بڑی چناؤتی انٹی انکمبنسی ہے اس سے پار پانے کے لیے پارٹی نے سرکار کے آخری کچھ مہینوں کے دوران دو بار مکش منتری بدلے پہلے تریویندر سنگھ راوت کی جگہ تیرد سنگھ راوت کو لے آیا گیا مگر کچھ مہینوں کے بھیتہ رہی تیرد سنگھ کی جگہ پوشکر دھامی کو سی ایم بنایا گیا پوشکر دھامی کو کام کرنے کے لیے ویسے تو پورا ایک سال بھی نہیں ملا لیکن جنا دیش انہیں بی جے پی کے پاچ سال کے کارے کال پر لینا ہے حالانکہ دھامی اپنی جیت کو لے کر کانفیڈنٹ ہے ہم نے ہمارے دیش کے ایسوسی پردھان منتری نریندر موڈی جی سے سیکھا ہے بی جی پی کے مقابلے میں کھڑی کانگریس کو چناوی مقابلے کے ساتھ ساتھ ان فائٹنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے نتیجہ یہ کہ جہاں بی جے پی پوشکر سنگھ دھامی کو چہرہ بنا کر میدان میں ہے تو کانگریس نے ادھیکاری کروپ سے کسی کو سی ایم کینڈیڈیٹ بھوشت نہیں کیا ہے ویسی کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں جانے والے یشپال آرے اور حرک سنگھ راوت جیسے نیتاؤں کی واپسی نے کانگریس کی امیدوں کو پروان چڑھایا ہے اترکھنڈ کانگریس کی بات کریں تو حریش راوت پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ ہے راوت کو امید ہے کہ چھ سال پہلے ان کے خلاف ہوئی بگاوت کے چلتے اترکھنڈ کی ستھا گوانے والی کانگریس کو اس بار جنتا پھر موقع دیکھیں جب گاؤں مجبوط ہوگا تب دیش مجبوط ہوگا جب چھت مجبوط ہوں گے تب راست مجبوط ہوگا جب بیقتی مجبوط ہوگا تب راستواد مجبوط ہوگا آخر راستواد بینا انشانوں کے راستواد بھارت کے ایک ارب پچیس کروڑ انسانوں کو لے کر کے تو ہے وہی تو راستواد کے پرتیق ہیں تو ان کو آپ کمجور کر رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں ان کے جیبیں خالی ہو رہی ہیں گری بھی بڑھ رہی ہے ان کے مان سممان کو آپ روند رہے اور کیول راستوات کہہ رہے یہ تو کچھ ایسی گھٹنا ہے کہ کوئی بد تھی کہیں سے بٹماری کر کے نکلے اور بھاگے آگے کی طرف کو پیچھے پولیس آ رہی ہے تو وہ اس سارے کے طور پر کہہ آگے وہ جا رہا ہے بٹمار آگے جا رہا ہے تو یہ تو کچھ اس طریقے کیسے ہے کہ بھاجپا اپنے ایسے نارے اچھال دیتی ہے جس اچھے ناروں میں جو واسفت دھراتلی مدد ہیں وہ گون ہو جاتے ہیں جو بھاجپا کے جو جملے ہیں وہ سب گرامو فون کے گھرسے پیٹے ریکارڈ ہیں تو اس پر اب جنتہ بوٹ نہیں کرنے جا رہی ہے اس سمیں بوٹ ہو رہا ہے پیٹ بات پر بوٹ ہوگا روزگار پر بوٹ ہوگا مہنگائی پر بوٹ ہوگا کس طریقے کی گورننس ہے بکاس پر کورونا کال میں آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا لوگ اس کی سمیرتی کو یاد رکھے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے سوال ہیں ان پر بوٹ ہونے جا رہا ہے بلکہ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کل اس شاہ پوروک اپنے مددان کے اندر میں جائے اور مددان کرے اگر ہم 2017 کے اتراخنڈ چوناؤں کے نتیجوں کی بات کریں تو بی جے پی نے 56 سیٹ جیت کر بھاری بہومت سے سرکار بنائی تھی کانگریس صرف 11 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی وہیں اندلوں کو 3 سیٹوں پر جیت ملی تھی اتراخنڈ کے چوناؤں میں اس بار آم آدمی پارٹی بھی کافی زور لگا رہی ہے آم آدمی پارٹی کی رن نیتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے راجیوں میں وستار کر کے خود کو نیشنل آلٹرنیٹیب کے طور پر پیش کرے حالانکہ آم آدمی پارٹی کے پاس دکھانے کے لیے صرف دلی سرکار کی اپلپ دھیا ہیں دیکھیں کل چناؤں ہے اتراخنڈ کا اور گوہ کا اور آج آپ کے چینل کے ذریعے میں دونوں راجیوں کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اتراخنڈ میں لوگوں نے 10 سال بی جے پی کو دیئے 10 سال کانگریس کو دیئے اور 5 سال دے دیں گے تو کچھ نہیں بدلنے والا اگر ہم اتراخنڈ کے دگگر جو مدواروں کی بات کریں تو سی ایم پوشکر سنگھ دھامی اودھم سنگھ نگر کی خاتیما سیٹ سے میدان میں ہے تو کانگریس کے دگگر جھریش راوت اس بار اپنی ٹریڈیشنل سیٹ رام نگر کے بجائے لال خواں سے چوناؤ لڑ رہے ہیں پردیش بی جے پی ادھیاکش مدن کاشے خریدوار سے چوناؤ لڑ رہے ہیں تو کیبینٹ پنتری سوبود اونیال نریندر نگر سیٹ سے پرتیاشی ہیں پردیش کانگریس ادھیاکش گانیش گودیال شری نگر ویدھان سبھا سیٹ سے چوناؤ لڑ رہے ہیں وہیں لینس ڈاؤن سے کانگریس نے ہرک سنگھ راوت کی باؤ انوکریتی گوسائی کو ٹکٹ دیا ہے وہیں دگج نیتا ستپال مہاراج چوبود اٹھا خال سے چوناؤ لڑ رہے ہیں سو موار کو گوہ ویدھان سبھا کی چالیس سیٹوں پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے یہاں ویسے تو مکش مقابلہ کانگریس اور ستہ دھاری بی جے پی میں ہی ہے لیکن چوناؤ میدان میں عام آدمی پارٹی تریڑ مول کانگریس نسی پی اور شیو سینہ بھی نسی پی اور شیو سینہ نے مہاراج کی ترج پر گوہ میں بھی کانگریس کے ساتھ مہا گڑ بندھن بنانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی ایسے میں مقابلہ چار بلکہ پانچ کوڑی یہ ہو گیا ہے گوہ کی پولٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو اصلی کھیل چوناؤ کے نتیجے آنے کے بعد ہوتا ہے جب چھوٹی پارٹیوں کی ویدھائک پالا بدلتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال دوہزار سترہ کے چوناؤ تھے دوہزار سترہ میں کانگریس سترہ سیٹوں پر جیت کر سب سے بڑی پارٹی بنی تھی بی جے پی صرف تیرہ سیٹوں پر جیتی تھی وہیں مہاراشت وادی گومانتک پارٹی اور گوہ فورڈ پارٹی کے تین تین ویدھائک تھے تین ویدھائک نردلیے چونے گئے تھے اور ایک ایک نسی پی کا ایمیلے تھا اس فریکچرڈ مینڈیٹ کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی نے سرکار بنا لی کانگریس کے ویدھائک ٹوٹ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے گوہ میں ووٹنگ سے پہلے کانگریس اور کچھ انی دلوں کے نیتاؤں کا ایک سٹنگ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پوشٹ پول کیلکولیشن کر رہے ہیں اپنی بارگیننگ کی بات کر رہے ہیں اس بار کی بات کریں تو بی جے پی سبھی 40 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اور کانگریس نے 37 سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں پہلی بار گوہ کا چناؤ لڑ رہی ٹی ایم سی نے راجی کی سب سے پرانی مہاراشتر وادی گومانتک پارٹی سے گڑ بندھن کیا ہے تو آم آدمی پارٹی گوہ میں 49 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے آم آدمی پارٹی کا گوہ میں ایلیکشن پلان کلین اور کرپشن فری گورنمنٹ دینا ہے گوہ کی راجنی جس طرح سے دل بدل کی شکار رہی ہے اس میں ارون کیج ریوال کو اپنی پارٹی کے لیے بڑی امید دکھ رہی ہے انہوں نے امید پالیکر کو سی ایم کانڈیڈیٹ بنایا ہے گوہ کے لوگوں نے 27 سال کانگریس کو دیئے 15 سال بی جی پی کو دیئے کم نہیں ہوتے اور ان کو 5 سال دے دیں گے کچھ نہیں کرنے والے تو گوہ کے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈللی میں سکول ٹھیک کیے ہوسپیٹل ٹھیک کیے روزگار دیئے لوگوں سڑک ٹھیک کی بجلی ٹھیک کی گوہ میں بھی یہ سارے اچھے کام کریں گے گوہ کی پہلی ایماندار سرکار بنائیں گے ایک موقع ایک بار پورن بہومت سے آپ آمد می پارٹی کی سرکار بنا دیجئے ستتہ دھاری بیجے پی مکش منطری پرموض ساونت کی اگوائی میں میدان میں ہے پرموض ساونت کو سوبے کی کمان منوحر پرکر کے گزر جانے کے بعد ملے تھی ساونت نے تین سال میں گوہ کی سیاست میں الگ جگہ بنائی ہے حالانکہ گوہ جس طرح کی راج نیتی کے لیے بد نام ہے اس میں سرکار بنانے کا فیصلہ جنت سی زیادہ نیتاؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے